اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواب کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو سب سے پہلے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یہ سات مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھیں اس کے بعد سورہ کافرون ہے اس کے بعد سورہ اخلاص ہے اس کو تین مرتبہ پڑھ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے اس کے بعد سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے تو یہ چاروں کل جو ہیں ان کو پڑھے پھر سورہ فاتحہ جو الحمد شریف ہے اس کو پڑھے اس کے بعد ممکن ہو تو سورہ بکرہ جو ہے وہ علف لام میم سے مفلحون تک یہ بھی پڑھ لیں اور پھر آخر میں تین پانچ سات مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھے اور بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرے کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی یہ جو اگر کھانا ہو ساتھ میں تو اس کا سواب ملا ہے کہ یہ جو کھانا شرینی وغیرہ ہے اس کا سواب تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام تمام اولیاء کرام علماء کرام ان کو جو ہے اس علیہ السواب کیا جائے ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے پھر خصوصیت کے ساتھ جس کے لیے والد ہے والدہ ہے نانی ہے دادی ہے نانا ہے یا نانی ہے تو اس کی روح کو جو ہے سواب پہنچا دے اور پھر جملہ مؤمنین جو ہیں ان کو مومنین و مومنات کو ان کی روحوں کو جو ہے وہ سواب عطا فرما یہ دعا کرے اللہم مغفر لی ولی کل مؤمن و مؤمنہ تو یہ مختصر اور آسان ترین طریقہ تھا جو انتہائی سادہ الفاظ میں آپ کے گوشت گزار کر دیا گیا پھر بھی آپ کو اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھیں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ